کیا جیسا آپ بننا چاہتے ہیں ویسا نہیں بن پا رہے ہیں یا جو آپ چاہتے ہیں ویسا نہیں ہو رہا ہے تو آج کی یہ کہانی صرف آپ کے لیے ہی ہے ساتھیوں اس کہانی کو انت تک ضرور سننا ساتھیوں اگر آپ اس کہانی کو انت تک دھیان سے سنتے ہیں تو آپ کو اس کہانی سے کچھ ایسا سیکھنے کو ملنے والا ہے جو آپ کو آپ کی زندگی میں بہت کام آنے والا ہے اس لیے کہانی کو انت تک ضرور سننا جیون میں ہر ویقتی سفل بننا چاہتا ہے لیکن سفل بننے کے لیے آپ کو اچھے ویچاروں کو اپنانے کی ضرورت ہے گوتم بودھ کے اوبدیشوں سے آپ کے جیون میں سکاراتمک بدلہ آتے ہیں اور اس سے آپ کا جیون بدل جاتا ہے یہی کارن ہے کہ بودھ کے ویچاروں کو سکھی جیون کا سوتر کہا جاتا ہے سفل بننے کے لیے ہر ویقتی کا اپنا ایک لکش پہلے سے ہی نردھارت ہوتا ہے اور وہ اسی کے انوروب کام کرتا ہے لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو بننا چاہتے ہیں ویسا نہیں بن پاتے ہیں کچھ لوگ اسے لے کر یہ مان لیتے ہیں کہ شاید ان کی قسمت میں ہی یہی لکھا ہوگا تو وہیں کچھ لوگ اپنی قسمت کو خراب کہنے لگتے ہیں اور کچھ لوگ یہ مان کر سنتوشت ہو جاتے ہیں کہ شاید وہ اسے ڈیزارو ہی نہیں کرتے تھے لیکن اس کا اصلی کارن کچھ اور ہی ہوتا ہے گوتم بدھ کی اس کہانی سے جانتے ہیں اس کا کارن ایک بار گوتم بدھ کو ایک سبح میں اوبدیش دینا تھا سبح میں قریب سو سے زیادہ لوگ اپستھت تھے اور ان کا انتظار کر رہے تھے گوتم بدھ آئے لیکن بینا کچھ کہے ہی چلے گئے بدھ کا ایسا ویابہار دیکھ سب ہی حیران رہ گئے لیکن کسی نے ان سے کچھ کہا نہیں اگلے دن پھر سے سبح کا آیوجن ہوا لیکن آج سبح میں اپستھت لوگوں کی سنخیہ گھٹ کر اسی ہو گئی آج بھی بدھ نے ایسا ہی کیا وہ سبح میں آئے لیکن بینا کچھ بولے چلے گئے آج بھی لوگ حیران ہوئے لیکن بدھ سے کچھ کہا نہیں اگلے دن پھر سے سبح کا آیوجن ہوا اور لوگوں کی سنخیہ گھٹ کر پچاس ہو گئی بدھ پھر سے سبح میں آئے اور بینا کچھ بولے ہی چلے گئے آج بھی بدھ سے کسی نے کوئی پریشن نہیں کیا اگلے دن پھر سے سبح کا آیوجن ہوا اور اس بار لوگوں کی سنخیہ کیول تیس تھی آج بھی بدھ بینا کچھ بولے مسکورا کر چلے گئے آپ کہانی کو پڑھتے ہوئے ایریٹیٹ ہو گئے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ آخر بدھ کو کچھ بولنا نہیں تو بار بار سبھا کا آیوجن کیوں ہو رہا ہے ٹھیک اسی طرح سبھا میں موجود لوگوں کو بھی غصہ آ رہا تھا لیکن اس کا جواب جاننے کے لیے آپ کو دھہرے رکھنا ہوگا اگلے دن پھر سے سبھا کا آیوجن اور آج سبھا میں کیول پندرہ لوگ ہی اپستھت رہے لیکن آج گوتم بدھ نے اپنا ستھان گھرہن کر لیا اور اپدیش دینے کے لیے بیٹھ گئے بدھ نے جن پندرہ لوگوں کو اپدیش دیئے وہ ان کے بھکشو بن گئے اور ان لوگوں نے آگے چل کر بدھ کے گیان کو الگ الگ دشاؤں میں پھیل آیا ایک بار ان لوگوں نے بدھ سے پرشن کیا کہ سبھا کا آیوجن ہونے کے باوجود بھی آپ کیوں کئی دنوں تک بینا بولے ہی چلے جاتے تھے بدھ نے اتر دیا میں ان لوگوں کی خوج میں تھا جو لائک ہوں سبھا کے پہلے دن سو سے بھی زیادہ لوگ تھے لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو میرے اپدیش سے کچھ مطلب نہیں تھا اس کے بعد جو لوگ اگلے دن آئے انہیں بھی میرے اپدیش سے کوئی مطلب نہیں تھا وہ تو کھیول اس لیے آئے تھے کیونکہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر سبھا میں ہوتا کیا ہے لیکن مجھے ایسے لوگوں کی تلاش تھی جو میرے گیان کو جن جن تک پہنچائے میں کئی دنوں تک اس لیے بینا بولے چلا گیا کیونکہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جو سچ میں میرے اپدیش کو سننا چاہتے ہیں اور جنہیں واسطب میں گیان پانے کی پیاس تھی ایسے لوگ ہی روز آئیں گوتم بودھ کہتے ہیں کہ جن کے بھیتر دھیریا تھا انہیں مکتی کا مارگ ملا اور جو لوگ جلدبازی میں تھے وہ آج گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں بودھ کہتے ہیں جن لوگوں میں دھیریا کا گن ہوتا ہے وہ جیون میں کچھ بھی پا سکتے ہیں پھر چاہے آپ کا لکشے کچھ بھی ہو بینا دھیریا کے کوئی بھی سفلتا کے لکشے تک نہیں پہنچ سکتا آج کی بھاگ دوڑ بھری زندگی میں لوگوں میں دھیریا نہیں ہے سبھی میں جلدبازی اور شیگھر اتی شیگھر کسی کاریا کو کرنے کی ہوڑ مچی ہے لیکن گوتم بودھ بتاتے ہیں کہ اپنے بھیتر دھیریا کو کیسے بڑھائیں بودھ کہتے ہیں کہ نرنتر ابھیات سے ہم اپنے بھیتر کے دھیریا کو بڑھا سکتے ہیں یعنی آپ جو بھی بننا چاہتے ہیں اس کے لئے دھیریا کی آوشکتہ ہے اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیوال